مصطفی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے سلسلے میں چورانوے ویڈیوز نائنٹی فور ویڈیوز الحمدللہ پیش کی جا چکی ہیں ویڈیوز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتِ مبارکہ سے لے کر حجرت کے چھٹے سال پیش آنے والے واقعات تک سنانے کی سمجھانے کی کوشش کی گئی حجرت کے چھٹے سال جو سب سے اہم اور شاندار واقعہ گئے وہ سلخِ غدیبیہ گئے سلخِ غدیبیہ کا ہم نے تذکرہ سن لیا اور حجرت کے چھٹے سال وہ واقعہ بھی پیش آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر کے بڑے بڑے بادشاہوں کو مختلف ملکوں کے حاکموں کو حکمرانوں کو دعوتی خطوط روانہ فرمائے دین کا پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بادشاہوں تک پہنچایا ان میں سے کچھ بادشاہوں نے کچھ حکمرانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا کچھ لوگوں نے عزت کا احترام کا رسپیکٹ کا عدب کا معاملہ فرمایا اور کچھ حاکموں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسدوں کے ساتھ برا برطاؤ کیا آپ علیہ السلام کے نام مبارک کو پھاڑ دیا ہم نے اس سلسلے میں ساری تفصیلات گزشتہ ویڈیو میں سن لی یہ جو حجرت کا چھٹا سال ہے اس سال ایک صحابی کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے سو ماما ابن اصال ایک صحابی بڑے قائد گئیں بڑے بہدر گئیں بڑے لیڈر گئیں بنی حنیفہ کے سردار ہیں اور ایسی غمت گئے ایسی جرت گئے اور مسلمانوں سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ایسی نفرت گئے کہ انہوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں مسلمانوں کو قتل کروں گا میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا یماما سے تعلق رکھنے والے تھے سماما ابن ان کا نام اپنے علاقے سے نکلے یماما سے نکلے اس ارادے سے کہ میں مکت المکرمہ کو جاؤں گا بتوں کی پوجہ کروں گا عمرہ کروں گا وہ اس وقت تک کافر تھے مشرک تھے کعبے کی زیارت کی نیت سے عمرہ کرنے کی نیت سے نکلے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا ایک وفد تھا محمد ابن مسلمہ انہوں نے اس وفد نے ان کو قید کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ملا کے پیش کر دی وہ گرفتار ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے دیکھا آپ علیہ السلام نے کہ ایک ستون سے ایک آدمی کو باندھا گیا گئے آپ علیہ السلام قریب تشریف لائے اور لوگوں سے پوچھا لوگو جانتے ہو یہ تم نے کس کو قید کر لیا قید کرنے والوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ کتنے بڑے آدمی ہیں کیسے بڑے بہت درگ ہیں اور کیسی ان کی سرداری کا سکہ یمامہ میں چلتا گئے اور کیا ان کی طاقت ہے کیا پاور ہے قید کرنے والوں کو معلوم نہیں تھا گرفتار کرنے والوں کو اس کی اطلاع نہیں تھی آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ثمامہ ہیں اور چونکہ وہ بڑے تھے سردار تھے ایک قبیلے کے ذمہ دار تھے بڑے بہت در تھے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیکھو ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرو اچھا سلوک کرو ان کو اچھا کھلایا جا رہا گیا ان کو اچھا پلایا جا رہا گیا انہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ تین دن تک وقت گزارا مسجد نبوی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ کی علیہم اجمائین کو دیکھتے رہے مسجد نبوی کا ماحول دیکھا مسلمانوں کے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ کی علیہم اجمائین کے اخلاق دیکھے تین دن تک وہ قید میں رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے دن ان کے پاس تشریف لائے پوچھا سمامہ کیا غالق ہے کیا چاہتے ہو انہوں نے کہا ان تقتل تقتل زادہ من اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یاد رکھئے میرا قبیلہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ آپ سے بدلہ لے گا انتقام لے گا نظر اٹھانے کے لیے تیار نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی قید میں ہے لیکن زبان بڑی سخت ہے لہجہ بڑا سخت ہے جھکنے کے لیے تیار نہیں تقتل تقتل زادہ من اگر قتل کرنا چاہتے ہو تو قتل کرلو لیکن خون کا بدلہ خون سے دینا پڑے اور اگر تم معاف کرنا چاہتے ہو تو معاف کر دو فعفو عن شاکر یاد رکھو کہ میں شکریہ آدھا کروں گا میں اچھا بدلہ دوں گا اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں کچھ مال تمہارے حوالے کر دوں میں مال بھی تمہارے حوالے کر دوں گا میں دولت کا امبار لگا دوں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے دوسرے دن بھی یہی سوال کیا تیسرے دن بھی یہی سوال کیا تینوں دنوں وہی غصہ وہی جلال وہی سختی اور بار بار یہی کہہ رہے ہیں تقتل تقتل زادہ من قتل کرنا چاہتے ہو تو قتل کر دو لیکن یاد رکھو بدلہ لیا جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس سختی کا کوئی جواب نہیں دیا وہ مسجد نبوی کے ماحول کو دیکھتے رہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھتے رہے کہ آپ علیہ السلام اور صحابہ کیسی خاموشی کے ساتھ کیسے صبر کے ساتھ میری اس بتمیزی کو برداشت کر رہیں گے میری اس سختی کو برداشت کر رہے ہیں چپ چاپ تین دنوں تک انہوں نے سارے ماحول کا جائزہ لیا تین دنوں کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ان کو آزاد کر دو چھوڑ دو سمامہ ابن عصال کو جیسے ہی آزاد کیا گیا مدینہ المنورہ سے بالکل باہر ایک باغ میں پہنچے غسل کیا صاف ستھرے اور پاک ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے آپ علیہ السلام نے پوچھا سمامہ میں نے تو تم کو آزاد کر دیا تھا دوبارہ کیوں واپس لوٹ کے آئے ہو سمامہ ابن عصال رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ نے میرے جسم کو آزاد کر دیا لیکن میرا دل یہی قید میں رہ گیا میں مسلمان ہونا چاہتا عدا سے دیکھ لو جاتا رہے گلا دل کا بس ایک نگاہ پہ ٹھیرا گئے فیصلہ دل کا ایک نگاہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایک نظر انہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ کی علیہ مجمعین کے اخلاق کو ماہول کو دیکھا اور مسلمان ہو گئے اور انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول آج سے پہلے دنیا میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ میری نظر میں آپ کا چہرہ تھا لیکن ان تین دنوں میں جیسا آپ نے میرے ساتھ سلوک کیا جو کچھ میں نے یہاں دیکھا کہ آج مجھے سب سے محبوب چہرہ آپ ہی کا نظر آتا ہے اس بستی سے زیادہ بری بستی میری نظر میں پوری دنیا میں کوئی اور نہیں تھی لیکن آج مجھے سب سے زیادہ محبوب بستی یک ہی نظر آتی آپ علیہ السلام نے خوشی کا اظہار فرمایا حضرت سمامہ ابن عصال رضی اللہ عنہ وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے بازابتہ اعلان کر کے لبیک پڑھتے ہوئے عمرہ فرمایا آپ علیہ السلام سے اسلام قبول کر لینے کے بعد اجازت چاہی اللہ کے رسول میں عمرہ کرنے کی نیت سے نکلا تھا مجھے اجازت دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمہیں اجازت ہے بازابتہ زور سے تلبیہ پڑھتے ہوئے پوری نیت کر کے پہلے مسلمان لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک بازابتہ اعلان کرتے ہوئے غرم شریف میں داخل ہوئے جو نوجوان تھے وہ جوش میں آگئے یہ کون ہیں گئے ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان تو ابھی معاہدہ ہوا گئے ان میں سے تو کوئی غمت نہیں کر سکتا ہم نے ان کو تو واپس کر دیا تھا ان کو تو ہم نے بھیج دیا تھا کہ اس سال نہیں کرنا ہندہ سال کرنا گئے لیکن یہ کون اتنی بہدری کے ساتھ اتنی ہمت کے ساتھ عمرے کے ارادے سے آ رہا گئے اور کلمات وہ پڑھ رہا گئے جو غم نہیں پڑھتے مسلمان پڑھتے ہیں حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا گیا لیکن جو سمجھدار تھے جو بڑے تھے انہوں نے روک دیا جانتے نہیں ہے ثمام آگے اگر ہم نے ان کے اوپر حملہ کر دیا تو ہمارا ہمارا غلہ بند ہو جائے گا ہمارا اناج بند ہو جائے گا ان کے علاقے سے غلے کی ایک وافر مقدار اناج کی ایک وافر مقدار ایک بڑی مقدار ہمارے پاس پہنچتی ہے اگر ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے اوپر ہم نے حملہ کر لیا ان کا قبیلہ تو ہمارا جینہ دو بھر کر دے گا چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ لوگوں نے کہا سمامہ تم بددین ہو گئے ہو بے دین ہو گئے ہو تم نے اپنے آباؤ اجداد کا باب دادا کا دین چھوڑ دیا حضرت سمامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بددین نہیں ہوا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر کے آیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ جب تک تم لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول نہیں کرو گے ہمارے علاقے سے یا ماما سے غلے کا ایک دانہ اناج کا ایک حبہ بھی تمہارے پاس نہیں پہنچ سکتا انہوں نے بند کروا دیا قہد سالی چل رہی گئے پریشان ہیں غلہ نہیں آ رہا گئے اناج نہیں آ رہا گئے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ کے بھیجا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ صلح رحمی کی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دیتے ہیں اور آپ کے ماننے والے ہمارے لئے غلہ روک رہے ہیں آپ علیہ السلام نے حضرت سمامہ کو خط لکھا کہ غلہ اور اناج مت روکو جیسے پہلے بھیجا کرتے تھے ابھی بھی بھیجا کرو حضرت سمامہ ابن عصال رضی اللہ عنہ کہ اسلام قبول کرنے کا یہ واقعہ بڑا عجیب و غریب بڑا شاندار واقعہ بڑے سردار ہیں لیکن اللہ رب العزت نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی حجرت کے اسی چھٹے سال حجرت کے اسی چھٹے سال میں ابو رافع یہودی کا قتل کیا گئے ابو رافع کا نام ہم نے پہلے سنا گئے کہ سلام ابن اب الحقیق ہے یا عبداللہ ابن اب الحقیق ہے ان بڑے بڑے یہودیوں میں شامل گئے جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازیشیں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سازیشیں حوی ابن اختب کے ساتھ سلام ابن اب الحقیق نے یا اس ابو رافع یہودی نے مل کر بازابتہ مکہ کے مشرقوں کو بھڑکایا بہکایا اور غزوہ خندق کے لئے آمادہ کیا حوی ابن اختب تو غزوہ خندق کے بعد غزوہ بنو قریضہ میں قتل کر دیا گیا لیکن یہ بج گیا تھا قاب ابن اشرف ایک یہودی تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کیا تھا وہ عوث سے تعلق رکھتے تھے خزرج کے لوگوں میں اور عوث کے لوگوں میں ہمیشہ ایک کمپیٹیشن رہتی تھی ایک مقابلہ رہتا تھا کہ ہم یہ نیک کام کریں گے ہم یہ نیک کام کریں گے اس مرتبہ خزرج کے لوگوں نے ارادہ کیا کہ یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن گئے یہ جو بڑا یہودی گئے یہ جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والا گئے عبداللہ ابن ابی الحقیق اس کو قتل کر دیا جائے اب علیہ السلام سے اجازت لی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے دی حضرت عبداللہ ابن ابی عتیق رضی اللہ عنہ کو اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر رات میں اس کے کھر پہ پہنچے اور راتوں رات اس کو قتل کر دیا اس کو خلاق کر دیا اس کو جغنم رسید کر دیا جب وہ واپس آ رہے تھے پاؤں ان کا کسی جگہ سے کسی سیڑھی سے لگ گیا تھوکر انہوں نے کھائی گر گئے پاؤں میں چھوٹ آ گئی لیکن ویسے ہی لنگڑاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے خوشخبری سنائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور ان کا پاؤں اپنے ہاتھوں میں لے کر اس پاؤں پر جہاں ان کو چوٹ لگی تھی جہاں موچ آئی تھی جہاں وہ ہڈی ٹوٹی تھی اب علیہ السلام نے اس پاؤں پر ہاتھ پھیرا ان کا پاؤں پہلے کی طرح بلکل صگی ہو گیا کوئی زخم نہیں کوئی چوٹ نہیں ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کا یہ واقعہ بھی ہجرت کے چھٹے سال پیش آیا ہجرت کے اس چھٹے سال پیش آنے والے جو اہم واقعات تھے جو شاندار واقعات تھے ان واقعات کا تذکرہ کیا گیا سلخِ غدیبیہ کا واقعہ اور دعوتی خطوط دنیا بھر کے بادشاہوں کو بھیجنے کا واقعہ سمامہ ابن عصال رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ اور ابو رافع عبداللہ ابن عبی الحقیق کو قتل کرنے کا واقعہ یہ سارے واقعات ہجرت کے چھٹے سال پیش آئے ہجرت کے اس چھٹے سال میں یہی وہ اہم واقعات ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا گیا آگے ہجرت کے ساتھ میں سال سے تذکرہ شروع ہوگا آج کے لئے اتنا کافی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ